پیاری ساس سنگا جی پیار سے کہیے دھنی کا آج کا بی Lewis ہے صندماعتماو کہ اپنے جیبن میں خوش کیسے رہیں اپنے جیبن میں آنند میں کیسے رہیں تو پیاری ساس سنگا جی سمے کے شدگرو بابا حردیف سنگ جی محراج کہا کرتے تھے کہ میں حر حال میں خوش ہوں ارہ پنیر نہیں ہے تو دال میں خوش ہوں اور آنے والے سال کے انتجار میں خوش ہوں اور جو بیت گیا ہے چھڑ اس کی یاد میں خوش ہوں تو آؤ پیاری ساستنگا جی کہتے تھے کہ میں ہر حال میں خوش ہوں آؤ سنت مہتم آؤ ہمیں ایسے صدگرو کی سرن ملی ہے کہ ہمیں ہر سمیں خوشی خوش رہنا ہے کیونکہ پرماتما کا نام بتا دیا سچیدہ نند یہ سچا آنند ہے سچیدہ نند یعنی سچا آنند آؤ پیاری ساستنگا جی جب ہمیں سچا آنند پرابتی ہو گیا تو اب سچیدہ نند کی ساتھ ہم نے ناتا جوڑے لیں اس کے ساتھ اپنی جو ڈھوری پیار کی باندھ لیں اور اس سے اپنی لگن لگا لیں تو پیاری ساستنگا جی لگن لگی ہوئے ہوتی ہے ایک کمل کے برکش کی سورے سے کیوں نہیں کملانی تو کیوں کملانی تیری تو نال سروبر پانی آؤ پیاری ساستنگا جی کبھی کہتا ہے کہ ہے نلنی ہے کملنی جو کلیاں ہیں تم کیوں کملان رہی ہو یا تھی تمہاری تو یعنی جڑوں میں پانی بھرا ہوا ہے پھر بھی آپ مرضا رہی ہو تو پیاری ساستنگا جی ایسا ہوتا بھکت کا جیبن کیونکہ جب صبح صبح صورت نہیں نکلا تو وہ مرضا رہی تھی جیسے ہی صورت نکلا وہ کھل کے یعنی کمل ہو گئی جھومنے لگیں آؤ پیاری ساستنگا جی ایسے ہی یہ جو گرسک کا کام ہوتا ہے جب اسے نرنکار کا پرماتما کا جب اسے سدگرو کے درسن ہوتے ہیں جب اسے سنتوں کے درسن ہوتے ہیں تو یہ جھومنے لگتا کھل اٹھتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے تو پیاری ساستنگا جی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہر حال میں خوش ہے یدی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس یعنی اتنی ساری سمپدہ نہیں ہیں آرتی کے ایسے آرام نہیں ہیں تو پھر اکشن بابا جی کہتے تھے اگر آپ کے پاس ایک اچھا مکام نہیں ہے اور میڈل ہے تو آپ کسی کی جھومپڑی دیکھو تو پھر آپ کو جو ہے وہ اپنا جھومپڑی دیکھ کر کے وہ جو لالچ ہے وہ مٹے جائے گا آؤ پیاری ساستنگا جی کہ مایا مرے نہ من مرے مر مر گئے سریر اور آسا تسڑا نہ مری کہہ گے داس کبیر آؤ پیاری ساستنگا جی ایک راجہ کا دھارن ہے کہ ایک راجہ کا یہ حکم تھا کہ یہ میرے یہاں پہ کوئی بھی نراث نہ بیٹھے تو ایک بار جب نکل ہوئے کرمچاری جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک دکان تھی کمل کی وہ بہت نراث بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بجا بھائی تو نراث کیوں وہ بولے کمل ایک بھی نہیں بکا کئی دن سے تو بھئی میں تو پریسان ہوں تو راجہ نے آدیس دیا اس کے سارے کمل خرید لیے جائے کہ کمل سارے درواریوں کو لینا ہے تو صاحب ایک ایک کر کے جب اس کے پاس پہنچے تو سارے کمل اس کے بگ گئے اور جب بگ گئے تو پھر راجہ نے منتری سے کہا جاؤ منتری اب اس سے باتچیت کرو کہ وہ خوش ہے جا کر کے دیکھا تو اور بہت بری کنڈیشن میں حال میں مو لٹکائے ہوئے وہ بیٹھا آرے بھائی اب کیا ہوا آپ کا تو سارے کمل بگ گئے تو بولے بھائی گلتی یہ ہوئی کہ راجہ کا آدیس آ میں نے کمل سو سو روپے کا بیج دیا لیکن لاشٹ کمل میں نے منتری کو پانسو کا بیچا تھا اور یہ بڑی کمی ہو گئی وہ تو راجہ کا آدیس تھا کمل تو پانسو کا بگتا اس لیے میں اس بجے سے جو مطلعہ دھتار نے کتنا دے رہا لیکن ہم ہماری ایک اکشاہ پوری ہوتی ہے تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے آؤ پیاری ساہ سنگا جی انہیں اکشاہوں کو سدگرو کے چڑھوں میں سمرپت کر دینا ہے میں اپنے آپ کو منہ یہ آسائیں تیشنا باسنائیں یہ تو اڑتی رہیں گے جیسے جل میں جو ترنگیں اڑتی ہیں ایسی من میں ہلو رہے اڑتی ہیں آؤ پیاری ساہ سنگا جی ستے تو یہ پرماتما ہے اور یہی نرنگکار آپ کا سیہو کرنے والا یہی سدگرو آپ کی کرپا کرنے والا رحموں کرنے والا ہے اور انت میں آپ نے دیکھا کچھ ساتھ نہیں جاتا بس یہی ساتھ میں جاتا ہے یہ سچا گروہ ہے یہ سچا یار ہے یہ سچا رشتے دار ہے تو آؤ پیاری ساہ سنگا جی اس کی سرن گہیں اس کی سرن میں ہو لیں تو بس باستہ میں ہمارا پار اتارہ ہو جائے گا پیاری ساہ سنگا جی پیار سے کہیے دارنگکار جی